ہر وقت یہ گھر میں جگڑا ہوا انہیں شادی کی تھی کہ آرام ملے گا آرام کے وجہ عذاب آگیا پہلی بیوی نے بھی خلو لے لیا ہے ما شاہ اللہ وہ بھی فارغ ہو گئی اب اچھا ہے دونوں کے بغیر نہ ہو بیوی زد کرے ایسی چیز خلینے کی جو اس کے شوہر کی طاقت نہ ہو کر کیا کرے معافی مانگ رہے پاؤں پہ آت رکھے یہ تو کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اللہ اور کیا کرے یا معافی مانگ رہے چیز خلینے کیوں آپ میری کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں نہیں ایک ذاتی سوال جو آپ پوچھتے ہیں اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے میں دعا کروں گا ضرور کریں ابھی تک تو ایک شادی ہے اگر آپ اپنے حرمانی کریں گے تو بھر دو ہو جائیں گے آپ کی عمر کتنی ہے مجھے یاد آگئی برکوردالی آئے آباسی بھی بیٹھے ہیں حضرت مولانا قائم الدین رحمت اللہ ایک جلسے میں تقریر فرما رہے تھے میں بھی ساتھ بیٹھا تو کسی نے چٹھ لکھا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی فرمایا رشتہ کرنا چاہتے ہوں اگر رشتہ کرنا چاہتے پھر تو میں عمر بھی بتاؤں گا قوم بھی بتاؤں گا عجلس بھی بتاؤں گا ولنہ کوئی ہو جو حق بات کہے سنتے رو تمہیں عمر سے کیا پڑی ہے خامن دوسری شادی کر سکتا میرے بھائی یہ روج مسئلے پوچھتے ہو نا ایک بات یاد رکھو جو آدمی مولوی مکی سے مسئلہ پوچھے یا بیوی سے اجازت مانگے وہ کبھی شادی نہیں کرے ایک بات یاد کر ایسے ہوتا ہے میں نہ کر لیتا اللہ کے بندے جو انہیں کرنا ہے وہ پوچھتے ہیں جو کرتے ہیں وہ پوچھتے نہیں جو پوچھتے ہیں وہ کرتے نہیں جو گرچھتے ہیں وہ بہت ایک دفعہ حج کا موقع تھا میں نے اس دن شاید کوئی عورتوں کے مسائل بیان کیا یا کیا کیا تو کوئی سخت باتیں کہے نہیں ہوں گی کیونکہ کبھی نرمی ہوتی ہے کبھی گرمی ہوتی ہے اصول ایسے دعوت کا اصول بھی ہی کہ کبھی وعد ہوتا ہے کبھی وعد ہوتا ہے کبھی وعد ہوتا ہے جب تقریب وگری ختم ہو گئی تو میں بھی اتر کے یہ ایکسی لیٹر سے نیچے جا رہا تھا تک کہ نیچے جا کے نبات پڑھو میرے ہوتے دو عورتیں جا رہی تھی وہ عابض میں کہنے لگے گئے مکی صاحب کو پتہ نہیں آج آپ عورتوں میں کیا غصہ آیا تھا اس کی بیوی شاید بیکار ہے یہ میں اس کی بیوی ہوتی تھا تو اس کا سارا غصہ ایک رات میں نکال دی اب میں بلوچ آدمی مجھے بھی شہر رسو جی میں نے پیچھے سے قریب جا کے کہا کہ جی میں تو حاضر ہوں مگر آپ بھی بڑھنا چاہتے ہیں اب وہ بیچاری اتنے شروندہ ہوئی کہ دونوں نے دیوار کی طرح مو کر کے کھڑی ہو گئے میں لا حول پڑتا ہوں چلے کے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں انہیں داہیوں میں انہیں نہیں ہے راجوں میں مردانہ کمدوری کے لیے کسی حکیم کے پاس جاؤ پہلے میں نے ایک آدمی کو بتایا تھا وہ مجھے ابھی تک بیچارہ خط لکھتا ہے مریشان کرتا ہے وہ مجھے ملا بیچارہ اللہ آدم چار پانچ حلقہ لگی بات ہے وہ کہنے رگا کہ جی میری ایسے حالات ہیں میں کیا کروں مجھے خطرہ ہے میری بیوی کہیں گناہ نہ کرے میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا تب میں نے اس کو ایک نسخہ بتا دی دو مہینے کے بعد وہ نے خطری کھا وہ نے کہا حضرت مجید اتنا فیدہ ہوا ہے میری بیوی اب تنگ گا گیا میں دوسری شادی کروں میں کیا کروں میں نے کہا اس بیوی کو بھی وہی دوا کھلا دو انشاءاللہ تم بھی تنگ آ جاؤں گے تو پیچھے اللہ تو انہوں نے دماغ پر نسخہ تھا کسی حکیم نے بتایا ہوگا ہمارے بعد وہ ہر قسم میں اگر شادی نہ کروں تو گناہگار تو نہیں ہوں گا طاقت ہے تو ضرور کروں بدلہ گناہگار ہوگے انشاءاللہ آج تو نوجوانوں سے زیادہ خطرہ دو ساٹھے پٹھوں سے ہے نوجوان تو ڈاللہ کی پیداوارے وہ تو بیر سال میں ختم ہو جاتے ہیں یہ جو ساٹھ سال رہے ہیں یہ سب سے خطرناب ہم ضرور شادی کرو مجھے یعنی آپ یقین کریں بھائے میں بیٹھا ہوں یہ چند دن پہلے کی بات ہے شاید امریکرز ٹیلی فون آیا ایک عورت کی عمر سکسٹی نائن ہے انتر سال ہے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ کہتی میں ٹھیک عمر میری انتر سال ہے لیکن میں بالکل فٹ ہوں وہ نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ جو شادی کرو میں بھی بوڑا تم بھی بوڑی یعنی دو بوڑے کٹھے ہو جائیں گے فیدا کیا ہوگا میں البانی کرو تم کوئی جوان تلاش کرو میرے لیے کوئی اور تلاش کرو ہمیں دو ساٹھ سال کے جو ہوں ہمارے دوستیں فوت ہو گئے آج یاد آگئے مالی بشیر اختر علابادی اللہ محفظ فرمائے جتنے میرے دوست علماء فوت ہوئے اللہ سب کی قبروں کو باب جندت بنائے جتنے دوستوں نے وسیعت کی یہ دعا کی اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے تو ایک دل میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا اختر صاحب کیا حال ہے آج کل کیسے گھر میں گزر رہی ہے کہتے ہیں جی اب تر آج کو ایسے سوتے ہیں جیسے دو بہنیں سو رہی ہیں میں نے کہا کیا مطلب ہے انہیں کہا اس کو خواہش ہوتی ہے تو لہذا دونوں بہنیں ہی ہو گئی نا کوئی مرد تو رہا ہی نہیں نا میں آپ کو ایک لطیق بات نہ ہوں کافی پرانی بات ہے ایک بندہ میرے پاس آیا وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے آیا کہہ نہ کہا کہ حضرت یہ میری بیوی ہے اور میں نے اپنی جہداد بیچ کے اس کے ساتھ شادے کی ہے اب مسئیمت یہ ہے کہ یہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دی اگر جبر کر کے ایک آدھے دن تو پھر یہ مہینہ مہینہ غائب ہو جاتا ہے آپ مجھے کوئی وظیفہ بتایا میں نے کہا یا ایسے وظیفے مجھے آتے تو پھر میں خود نہ کرتا میں نے کہا دیکھو بات بات سنو میں نے کہا بیٹی ایک بات میری یاد رکھو اب تمہاری مردی ہے خامد کو آنے دو یا نہ آنے دو جب ہم یہاں بیٹی ملتے ہیں تو ایک کافر کو قتل کرنے کا ثواب ملتا ہے اور کہا اچھا میں کہا ہاں پھر کھل پھر چلے گئے اب جناب بھی اس کو کہے دن میں بھی میلو رات میں بھی دو کافر تو ماریں کم از کمر ہو اب سات آٹھ دن کے بعد خامد صاحب کی دوہوار نکل گئی وہ بلائے ہو گئے بس سارے کافر ہم نے مار گئے ہیں دنیا میں اور بھی تو بہت کافر ہیں اس طرح کا تم بھی کوئی اس کو عمل بتاؤ اس کا کام ہو گیا الحمدللہ ابو جہل خوبصورت تھا میرا کو دیکھا ہوا تھا نہیں تم نے اس سے کوئیشتے داری کرنی بیوی گانا گاتی ہے چلو گھر میں ماشاءاللہ سارے اندودام ہو گئے ایک ٹکٹ میں دو تماشی ہو گئے نا بیوی کی بیوی ہو گئی مغنیہ کی مغنیہ اچھا وہ ہے بھی بڑی چلاکو کہتے ہیں میں گانا کہتے ہیں تم نہ چھو اچھی بات ہے یہ ایسی عورتہ پر نچایا ہے کرتی ہے یہ تو شکر ہے تمہیں پاؤں پر نچا رہی اور وہ تو انگلیوں پر نچاتی ہیں ہوتا ہے وہاں جا کے تلاش کر دو اب سارے کام ہوں یہ تو نہ بتاو نا کچھ تم بھی تاقید کرو وہاں جا کے پتھر توڑو دیکھو اندر ہے شیطان اللہ کے بندے یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم کو روکا تھا کہ اپنے بیٹے کی قربانی نہ کرو تو وہ جگہ جو تھی اللہ نے قیمت تک باقی رکھی ہے یہ نہیں کہ شیطان اندر کھڑا ہوتا ہے میں نے بہتے بھی آگ بتایا تھا میرے ایک دوست تھے بہت بڑا ماشاءاللہ بہت بڑا آدمی تھا اور میرے خیال میں اہدہ بھی اس کا بہت بڑا تھا پتھان تھے ہم کٹے آ رہے تھے کنکری ہم آدمی کے لیے میں اس کو سمجھا رہا تھا یہ ایسے کنکری مارنی ہے ساد مارنی ہے ایسے کھڑا ہونا ہے کوئی بڑا پتھر میں مارنے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جب آئے تو رشت تھا وہ رشت میں میرا ہاتھ چھوڑا آگے نکلیا اب میں احیران کھڑا ہوں کہ بھئی وہ ہمارا خان کی درگیہ تھے کھڑ وہ تو شیطان کے اوپر چڑھا ہوا اور چپل نکال کے اس کو مارے خوچے تم نے ہم کو بہت خراب کیا آج ہم تم کو نہیں چھوڑے گا اچھا لوگوں نے سمجھا شیطان نکلایا ہے ان نے اس کو کنگریاں مار دی شد ہو زخمی ہو گئے نیچی آر میں کہا کیا ہو کہتے ہیں یا کیا کرے میں شیطان کو دیکھا تو میں جوش چل کیا میں کہا شیطان تھا کہا تو وہ خود شیطان سنت کے خلاف